دنیا نیوز میاں صاحب بھول چکے کہ ہمارے ساتھ کیسا احتساب ہوا انہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ احتساب کیا ہوتا ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات آر او الیکشنز تھے بہت سے سوالات کا قوم کو انتظار ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا نشہ روفی روز میں خطاب زرداری صاحب کس موڈ میں ہیں کیا پیپس پارٹی نے تیر ترکش میں رکھ لیے پارچنار دہشتگردی کے خلاف متاثرین کا احتجاج ساتھ میں روز بھی جاری وزیر اعظم کا امدادی پیکج مسترد پارچنار کے متاثرین کے ساتھ ادم مسابات کیوں دھرنے پر بیٹھے مظاہرین حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں جانئے آج کے نکتے نظر میں سن ہے احمد پر شرقیاں میں جانبھا کفرات کی تعداد ایک سو نوے ہو گئی غفلت برتنے پر موٹروے پولس کے ڈی ایس پی سمیت پانچ اہل کار معتل پنجاب بھر میں برن سینٹرز کی حالت اظار کیا ہے کیا سوبے کے اسپتالوں میں واقعی برن یونٹس فال ہیں یہ جمشید دستی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے رکنے قومی اسمبلی پر پولس کا بہیمانہ تشدد دستی نے کیا پاپ کیا کہ انہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہونا پڑا مشرف دور کے چیئرمن نیب جی ایٹی میں پیش جنرل امجد نے ہدیابیہ پیپر مل کیس کی تحقیقات کی تھی دس جولائی سے پہلے جی ایٹی اب اور کسے بلائے گی اور قومی سیاسی منزنامے میں کٹ پتلیوں کی پھر سے گونچ وجہ کیا ہے شام صاحب صاحب صدر عاصف علی زرداری صاحب کا ذکر خیر کیا جائے انہوں نے شہر و فیروز میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے پہلے سن لیں انہوں نے کہا کیا ہے پھر بہت کچھ کہا ہے جی لیکن کچھ ہم نے جملے ان کا انتخاب کیا ہے دیکھ کہتے ہیں دیکھ میں سے چند دانے ہی چکے جاتے ہیں تاکہ اس سے اندازہ ہو سکے دیکھ کیسے چاول گل گئے ہیں یا نہیں آج ان کو پتہ پڑھ رہا ہے کہ کیا ہوتی ہے اکاؤنٹو بیلیٹی اور یہ تو ابتداء ہے ان سے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ان کو بھول گیا ہے وہ زمانہ وہ باتیں جو ہماری انٹرگیشنز ہوتی تھی جو ہماری جی آئیٹیز ہوتی تھی یہ بھول چکے ہیں کہ بی بی صاحب کو کتنے دفعہ کوٹوں میں یہ گھیتہ کرتے تھے ان کو وہ بات نہیں یاد رہی آج ان کو اگر مرم بی بی کی بات آئی ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے یہ آپ آرو الیکشن لے کے آئے تو بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکے مگر اس کے باوجود میں الیکشن مانتا ہوں اس لئے میں جمہوری آدمی ہوں جمہوریت کے لئے میں نے تیرا چودہ ساتھ جل کاٹی ہے ان نے تو نہیں کاٹی اور کسی نے تو نہیں کاٹی تو مجھے قدر ہے مجھے قدر ہے جمہوریت کی ان کو نہیں ہے نہ اس کو ہے نہ کپتان کو ہے کسی کو قدر نہیں جمہوریت کے سوائے پیپلز پارٹی یعنی زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے ہمیں یاد ہے سب زرہ زرہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اس لئے بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ پر بہت سے مقدمات قائم ہوئے اس میں کوئی شبہ نہیں اور ان کا جو دور حکومت تھا موتیوم بینظیر بھٹو کا اس وقت نواز شریف صاحب پر اور ان کی فیملی پر بھی کاروائیوں ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کی حکومتیں جو ہیں ان کو ختم کیا اٹھاون بی ٹو جو ہے اٹھاون بی ٹو بی ٹو جو صدر کا اختیار تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا تو نواز شریف صاحب نے غلام اساق خان کے ساتھ مل کر بینظیر بھٹو کی حکومت اور اسمبلی ختم کرائے اور پھر محترمہ نے محترمہ بینظیر بھٹو نے غلام اساق کے ساتھ ہی مل کر اسی صدر کے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرائی اور تو یہ اس کے بعد ایک آگے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اپنے صدر جو تھے ان کے چنے ہوئے فاروق لگاری صاحب لگاری صاحب ان کے ہاتھوں ان کی حکومت ختم ہوئی تیرانیو سے چھینوے والی تھی اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف کے ہاتھوں ختم ہوئی اور جب ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر ادارہ مسرد کیا گیا تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی ہر کوشش کی جاتی رہی اور فریقین کی جانب فریقین کی جانب سے بے لاخر جب دونوں محروم میں اقتدار ہو گئے اور پھر چارٹر اپنیو پریسیہ صاحب نے جلاوطنی کا مزہ چکھ لیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تو پھر مساکہ جمہوریت پر دستخط ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ اب اچھے بچوں کی طرح معاملہ کریں گے لیکن اب یوں لگ رہے نہیں پھر آسکہ شالات بدل رہے ہیں پھر بے نظیر بھٹو نے پرویز مشرف سے معاملہ کر لی حالانکہ یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ آرمی ڈکٹیٹر سے کسی سے معاملہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو معاملہ کیا ہے اینارو ہوا پھر وہ واپس آئیں پھر نواز شریف واپس آئے لیکن بہارحال پھر وہ تلخی اور شدت کم ہو گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں جہاں تو پہلے نواز شریف جو ہے فوراں ان کے اسپیٹال پہنچے تھے ہم نے دیکھے تھے انہذا اور اس کے بعد یہ کہ پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بنی جب انتخابات کے بعد جہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنائی اور پرویز مشہنف صاحب اس وصدر مملکت تھے یہ ایک اور پھر ایک اتحاد ان کا قائم رہا پنجاب حکومت میں بھی جو مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے وزیر شامل ہوئے تو یہ کولیشن پھر چلی نہیں جوڈیشری کی بحالی کے معاملے پہ دونوں کے راستے الگ ہوئے پھر بھی کچھ تلخیہ پیدا ہوئیں محمق کمیشن بنا پنجاب میں گورنر راج بھی تو پھر گورنر راج لگا لیکن اتنی شدت کو نہیں پہنچی تلخیہ جتنے کے بازی میں تھی اب اب کیا لگ رہا اب انتخابی مہم چلا رہے ہیں اب جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان میں کئی میں وزن ہے کئی میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ آر اوز کا الیکشن تھا یہ آر اوز کا الیکشن نہیں تھا بھائی یہ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے پنجاب نکل چکا ہے اب بھی لوگ اس کے جوک در جوک تحریک انصاف کی جا رہے ہیں وہ حقائق کو دیکھیں ان کا اعتراف کریں اور دوسری بات یہ ہے جب ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا ہماری دوست بھی رائے یہی تھی کہ قانون کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یوسف ویضا گیلانی صاحب کی قربانی دے کر زرداری صاحب پچ گئے کیونکہ انہوں نے سویس عدالت کو چکٹی نہیں لکھی اور سویس حقام کو اور ان کا معاملہ ٹھاپ ہو گیا اب دیکھئے بات یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اب تو ایک جب معاملہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت میں ہیں اقتدار میں ہیں اور ان کے معاملات کی تفتیش ہو رہی ہے ان کے خاندان کی جانچ پڑھ پال ہو رہی ہے سپریم کورٹ اس کی نگرانی کر رہی ہے اور وہی افسر جو سرکاری محکموں کے ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے اور پیپلز پرٹی کہتی تھی کہ یہ تفتیش کیا کریں گے اب اس سے شکایات ہیں مسلم لیگ نون کو صورتحال یکسر بدل گی یکسر بدل گی فہلے اپوزشن کو ان پر تحافظات تھے اب حکومت کو ہیں بات یہ ہے کہ درداری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نظیر بھٹر صاحبہ کے خلاف تو جو کارروائی ہوئی جو مقدمے قائم ہوئے وہ وزیر اعظم رہی تھی وہ لیڈر تھی وہ سیاست میں تھی اور جو مریم بی بی ہیں وہ نہ وزیر رہی ہیں نہ وزیر اعظم رہی ہیں نہ سیاست میں باقاعدہ ابھی داخل ہے یہ انہوں نے ایک جملہ ہم سنوانی سکے انہوں نے اس جملے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا گو کہ وہ ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پسند کرتے کس طرح سے بی 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 یہ ہماری جو قدر ہیں ہماری جو قدر ہیں ان کے خلاف ہیں اس پر شدت سے ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا دیکھئے اگر ہم ایک دوسرے سے حساب چکاتے رہیں گے بدلے چکاتے رہیں گے پھر معاملہ کبھی درست نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ کپتان کو بھی جمہوریت کی قدر نہیں ہے اور میاں صاحب کو قدر نہیں ہے کپتان تو اب انیس سال ان کو بھی سٹرگل کرتے ہو گئے اب وہ بھی کوئی بچے نہیں ہیں اور میاں صاحب تو دیکھئے وزیر اعظم بنے تین تیسری بار بنے ہیں اور نکالے گئے وزارت عظمہ سے پھر ملک سے جانا پڑا ملک بدر ہوئے ایک لمبی کشمکش سے گزرے ہیں آزمائز سے گزرے ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی قدر نہیں ہے تو درداری صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خواہ صاحب ہیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اطیع کر لینا چاہیے کہ ان کو ایک قانون اور ذابطے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے اچھا اس موضوع پر ایک چھوٹا سا اور سوال ہے کہ اب اس صورتحال میں جو منظر نامہ بن چکے اس میں زرداری صاحب یہ پیپس پارٹی کے لیے باقی رہ کیا گیا کیا حاصل وہ کر سکتے ہیں یعنی زرداری صاحب جو ہے دیکھیں سند میں ان کی پوزیشن مضبوط ہے ان کا ووٹ بینک وہی ہے پنجاب میں وہ اپنی پوزیشن امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں بھی ان کی حیثیت ایک ہے تو اب وہ دیکھیں گے کہ گزشتہ الیکشن پر کتنی امپروومنٹ ہو سکتی ہے یہ ان کا ٹارگٹ ہے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایک توانہ رہے گی دندہ رہے گی سندھ کی بیس ہے اس کی بڑی مضبوط اور آپ ایک ہی اصل بات کیا ہے اب اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون ہے اس کا ووٹ بینک جو ہے اس میں بھی تزلدل پیدا نہیں ہوا وہ بھی وہی کا وہی ہے ووٹ بینک جب موجود ہے نا پھر الیکٹیبلز بھی موجود رہیں گے اور لیڈر بھی اس سے بندے رہیں گے ایک نظامی صاحب کی حوالے سے ایک میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے پروگرام میں شاید یہ کہایا کہیں کہ اگلا وزیراعظم جو ہیں وہ شباز شب کل نظامی صاحب عارف نظامی صاحب اصلا میں میں نظامی صاحب مجید نظامی صاحب سمجھ نہیں اب تو اللہ کو پیار ہے میں نے سمجھے آپ پرانا کوٹا بتا رہا ہے دیکھیں وزیراعظم جو بھی ہو اب یہ جو ہدیبیا پیپر ملوالا قصہ ہے اس میں تو اس کی تو بہت دور تک مار ہے یہ آج جنرل وہ کرتے ہیں ہمیں نتائج دیکھنے ہیں کیا ہوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کو میں سمجھتا ہوں اس کی تیاری کر لینی چاہیے جو بترین فیصلہ ان کے خلاف آسکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفئر کر دیا جائے اگرچہ کہ قانوندان کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے قانون میں اس بات یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پلان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے لیکن بت سے بتر قد مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے سر وہ کیا ہو سکتا ہے اور میں خیر نواز شریف صاحب نے یہ ٹیک کر لیا ہوگا کیونکہ سیاسی طور پر وہ پر صورتحال کا سامنا کریں گے ایک وزیر آزم کے طور پر اگر نہ بھی کریں اب اس میں شہباز شریف صاحب کی ہو جاتے ہیں ان پر کوئی چھیٹ نہیں ہوتی پھر ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا قومی اسمبلی کا جب الیکشن قومی اسمبلی کا لڑیں گے ان کے خلاف پوری اپنزیشن گینگ اپ ہو جائے گی اور پوری کوشش کرے گی کہ ان کو جناب الیکٹ نہ ہونے پائے اور اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے جو بھی ہو وزیر آزم نواز شریف صاحب کو اس کا انتخاب کر لینا چاہیے اور کر لیا ہوگا انہیں کر لیا ہوگا کہ اگر کوئی بدترین صورت ہوتی ہے تو ان کا جانشین آ جائے گا سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے اسمبلی چلے گی سیاست چلے گی سیاستی عمل چلے گا اور پھر اس میں میدان لگے گا تو شہباز شریف صاحب کے علاوہ کیا عساق دار صاحب عساق دار صاحب عساق دار سینیٹر ہیں یہ دیکھیں ہم اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آسان اقبال ہوں چودی نسار علی صاحب ہوں خاجہ آصف ہوں خود رمدس کوئی بھی ہو بنیادی بات یہ ہے اگر یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے اب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا اتا حرمانت نے لکھا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا تھا وہ کہہ رہے جوڈیشل کوئی کوئی نہ ہو جائے بھئی جو آپ عدالت کے معاملے میں ہم کوئی کومنٹ تو نہیں کر سکتے لیکن بنیادی بات یہ ہے دیکھئے آپ اپنے عسان جو ہے نواز شریف صاحب کے عسان بھی اور آصاب بھی بہال رہتے ہیں ان کے آصاب کو آپ توڑ نہیں سکتے اور جو بھی شخص ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بری قرار ان کا لنک ثابتی نہ ہو پائے کیونکہ اس سے تو ان کے بچوں کی جائداز ہے نا وہ ان کا تعلق ان سے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ صاحب پر ہی ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ کسی اور فورم کے سب پر ہو جائیں کئی فیصلے ہو سکتے ہیں چلے ابھی تو لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں بہترین کے لیے تیار کہنا چاہیے اور بہترین کی دعا کرنی چاہیے چلے آج ازر پارا چھنار کا بڑا افسوسناک واقعہ آج ساتھویں دن بھی وہاں پر دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور بہتر افراد کی طلاع ہے کہ وہ شہید ہوئے اور ڈھائی سو کے قریب افراد ہیں وہ زخمی ہیں وزیراعظم نے امدادی پیکش کا اعلان کیا دس لاکھ فی متاثرہ خاندان اس کو وہاں جو موجود لوگ ہیں انہوں نے مسترد کیا کہ یہ نائنصافی ہے کہ بہاہ اصل میں بات یہ ہے ایک بات تک سنجھ رہے ہیں کہ یہاں پنجاب حکومت میں دس لاکھ روپے جابہ حق ہونے والوں کو اور پانچ لاکھ بات سن لیں بات کس سن لیں آپ کو پتہ ہیں بیچینی کیوں ہوتی ہے فرمائیے آپ اتنی بیچین نہ ہوا کریں فرمائیے بات توجہ سن رہے ہیں دس لاکھ روپے ان کو دیئے پانچ لاکھ روپے زخمیوں کو دیئے اور وفاقی حکومت نے دس لاکھ روپے دیئے اور پانچ لاکھ زخمیوں کو دیئے اس لیے وہ بیس لاکھ یعنی دونہ حکومتوں کا مجموعہ تھا مجموعہ تھا اب یہ جو پارا چنار کا علاقہ ہے یہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے تو وفاقی حکومت نے وہی پیکج اپنا ان کو بھی دے دیا لیکن وہاں کیونکہ سبائی حکومت بھی وفاقی حکومت ہے اس لیے جو پارا چنار کے متصرین ہیں ان کا مطالبہ بالکل درست ہے یہ گورنر جو ہے خیبر پختونخا کا یہ جگڑا صاحب جو ان کے زیر انتظام علاقہ ہے وہ مرکز کے بحاف پر وہاں حکمرانی کرتے ہیں یا تو پھر ان کو اپنے اپنے فنڈ سے دس لاکھ روپے اور پانچ لاکھ روپے ادافہ کر دینا چاہیے یا نواز شریف صاحب کو اس کا ڈبل کر دینا چاہیے اور یا پھر پنجاب حکومت جو ہے یہ خیر سگالی کا مدارک کرتے ہوئے اپنے پاس سے اس رقم میں ادافہ کر دے جو بھی صورت اختیار کی جائے بلکل بنیادی بات یہ ہے ان کو وہی کمپنسیشن ملنی چاہیے جو کسی اور حادثے کے شکار جو لوگ ہیں جو نہیں جو پنجاب یہاں ملی ہے جو شرق پر والے احمد پر شرقیا کہ لوگوں کو ملی ہے اب بریک کا وقت آن پہنچا لیکن اس سے پہلے سماجی کارکون جبران ناصر صاحب وہ وہاں پہنچے ہوئے اور پہلے دن سے وہاں موجود ہیں دھرنے میں موجود ہیں ان سے بات کر لیتے تاکہ وہاں جان سکیں کہ لوگ کہہ کے رہے ہیں مطالبات ان کے کی ہیں اسلام علیکم جبران پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر تو ہماری خیادت ہے رحمان ملک صاحب کے ٹویٹ تھے شامی صاحب کے جی لینڈنگ کرتے ہوئے اطلاع ملی کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے تو وہاں سے نکل جائیں لینڈنگ کی جازت نہیں ملی پھر ایک خبر ہے کہ موسم کی بس ان لینڈ کرنے کی پہلی بات یہ ہے ایک موسم بھی خراب ہے دوسرا وہ اس طرح کا علاقہ نہیں ہے کہ اب دندن آتے ہوئے جائیں اور سیاست کرنے کی کوشش کریں رحمان ملک صاحب ہوں ان کو بھی گوریس کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو بھی گوریس کرنے تھے یہ سیکیورٹی کنسنز ہیں اور بلکہ وہاں ٹھیک ہوا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا وہ نہیں اتر سکے وہاں جانے کا ان کا تک نہیں تھا جب وہ وزیرہ داخل آتے ہیں میں نے ان کو کبھی وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا جبان کیا کہتے ہیں یہاں پر دھرنے بیٹھے مظاہرین سات روز ہو گئے ہیں ان کی بنیادی مطالبت ہیں کیا دیکھئے جی پہلے مطالبوں میں سے میں شامی صاحب کی بات کا ذواب دے دوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ریمان ملک صاحب ایک وفاقی وزیرہ داخلہ اس وقت سینیٹر کے اندر بھی ایک کمیٹی کہ وہ سب دخل میں رکن میں سے ہیں یا خضر میں سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے فارم سپیکر کنڈی صاحب یا اگر آپ وزیرہ داخلہ صاحب یا اگر اس سے پہلے کوئی نہیں رینڈ کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ سیکیورٹی کنسن ہے جس علاقے میں قوم کے لیڈر محفوظ نہ ہوں تو پھر اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہوگی کہ وہاں کے شہری محفوظ نہیں ہے اور یہی سب سے بڑا مطالبہ ہے پارا چنار کے لوگوں کا کہ یہاں کے شہری محفوظ کیوں نہیں ہے وہ سب سے افسوس کی بات ہے کہ ساتھ دن سے جوان بات ہوئی ہے ہاں یہاں پہ جو ایسی کا رہا ہے رجحان اور کاروائی رہی ہے کیونکہ ہم ایک بات اور فرق سمجھنے کی ضرورت ہے آرمی میں جو جوان جاتے ہیں وہ ایک ڈسپلن کے ذریعے جاتے ہیں لونگ کورس کے ذریعے جاتے ہیں ان کی جو تربیت ہوتی ہے ایسی میں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر قبائلی ہوتے ہیں الگ الگ علاقوں سے ہوتے ہیں ان کی وہ سیم تربیت نہیں ہوتی یہاں پہلے پارٹیشن سے پہلے توری ملیشیا ہوتی تھی جو بعد میں کورنم ملیشیا بن گئی اور یہاں کورنم ملیشیا میں جو سرف کریں زیادہ تر وہ پارا چنار کے لوکلز نہیں ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں اور ان کے پھر قبائلی خلافات بھی ہوتے ہیں یہاں جو اچھا جبران جبران ایک بیٹر ہاں بات کر لیں درکھو ہاں جی یہاں جو ایک رجحان رہا ہے کہ تین واقعات ایسے ہو چکے ہیں پمازی میں یا دھماکوں کے بعد ایسی والوں نے ڈیریکٹ فائر کر دیا پروٹیسٹس کے اوپر جس کے بعد جہاں تک ایسی کی بات ہے وہاں تک مقامی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے واسطے یہاں پہ کوئی سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے اور مقامی لوگوں کو یہاں پہ لائے جائے اور یہاں پہ پھر وہی بات کی جاری ہے کہ اگر حرمی چیف یا کوئی وزارت وزاری داخلہ آتا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے سیکیورٹی پلان منائے یہاں پہ درست بات آگے دوسری بات کریں دوسری بات یہ ان کا مطالبہ سے میں یہ ہے کہ یہاں کے پر جو کمپوسیشن کی بات آپ پہلے وضاحت کر چکے ہیں اگر حق ہے کہ باقی پاکستانی اور کچھ تیسرا مطالبہ ہے شدید جو تکلیف پہنچ رہی ہے پالا چنار کے لوگوں کو یہ ناشنل میڈیا تو یہاں پہ پہنچ نہیں سکا تھوڑی بہت جو بات جاری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جاری ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کاثر دیا جارہا ہے جسا پاکستان پالا چنار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ محبے وطن نہیں ہیں جہاں کوئی پاک فوج آرمی کے خلاف جہاں پاکستان کی خلاف بات ہو رہی ہے جہاں کوئی غیر ملکی لوگوں کی سازش ہے یہ غلط تاثر ہے جہاں پیسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ہے یہ تمام محبے وطن لوگ ہیں آدھے سے زیادہ لوگ جو پارا چنار میں مجھے ملے ہیں وہ تو ریٹائر فوجی ہے یا کوئی نائک یا کوئی صوبہ دار کے فرائے تمام محبے وطن لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک تو کوری جیدی میڈیا نے دوسرا ہے ان کے اوپر شک کرنا ان کی انہوں پر شک کرنا دیکھیں اگر ہم پاکستان میں کسی بھی حصے میں کسی انسان کو کسی قبیلے کو احساسے کمتری کا شکار بنائیں گے ان کی بیٹریارڈیزم پہ ان کی بلوکی پہ شک کریں گے اور پھر اس کا تقاضی کریں جیلان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے پارا چنار سے میں جوائن کیا اس میں کوئی دور آئیں سوشل میڈیا تو دیکھئے ایک گمنام پرندہ ہے پتہ نہیں اس کے پردے میں کون کون بولتا ہے اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے پراپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے پراپیگنڈا کر رہے ہیں آج جب آپ بتاعتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگے ایک بزرگ گمہ نے دکھائے جو تین ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ شہید ہوئے وہ وہاں بیٹھ کے مظاہرین کو یونٹی کا اور پاکستان زندہ باد کی نعرے لگوارے تھے یہاں کے لوگ بھی اتنی بڑے پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں بلکل اسے اور بڑے وہ تو خطروں سے دو چار زندگی ہے ان کی ہم ان کے پوری شدت سے ان کے ساتھ ہے ان کا خون ہمارا خون ہے ان کی تنگی ہماری تنگی ہے ان کی عسرت ہماری عسرت ہے ان کی خوشحالی ہے ہماری خوشحالی ہے ان کی حفاظت ہماری حفاظت ہے ایک بریک کا وقت آگیا دیکھیں اس پر فوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے سر جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا اور بلکل نیشنل میڈیا کے طور پر ہم دوسرے دن مسلسل اسی تاپک اس لئے زیرے بحث لے کے آئیں تاکہ انہوں نے احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں بریک کے بعد ناظرین آپ سے ملاقات ہو ویلکم بیک ناظرین شاہم جمشید دستی صاحب کا ہم نے ذکر کرنے اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا مقدمات ہیں اس پر ہم بات کریں میں چاہتا ہوں ان کو سن لیں آج انہوں نے کیا کہا کیونکہ سینٹر جنر ملتان سے آج انہیں سرگودہ منتقل کیا گیا دیکھیں کیا کہا انہوں نے مجھے سیل میں رکھا ہے بچ ہوا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ آپ دیکھیں چوہے خیرے گا ہے رات میں چھے دن سے ٹھوکا ہوں وہ میرے بدکچ کھانا نہیں ہے میری حالت کو دو علموز ہے میں نے ہو اتجاج قومی اسم علی نے سب نے کیا نواز شیف صاحب آپ کو اپنا وقت یاد ہے میری بھین کو جسے سٹیج پہ کینسر ہے واحدہ بیمار پڑی ہے دو علموز ہے میں نے ہو میرے پر جھوٹے کیسز نے کھا لیا چیم صاحب یہ سپیکر قومی اسمبلی کیوں خاموش ہیں اس معاملے پر دیکھیں سپیکر قومی اسمبلی کو چاہیے تھا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ان کو قومی اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت دیتے دیکھیں ان پر مقدمات ہیں ان پر الزام بھی ہے نہر توڑی ہے جو کچھ بھی ہے اور مختلف مقدمات ہیں تو وہ مقدمات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں کچھ زمانت ان کی ہو گئی ہے بعض میں ہو جائے گی اور کیونکہ عدلیہ آزاد ہے پانی توڑنے والے مقدمے میں تو ہو چکی زمانت ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور وہاں تو وزیر آزم کی پیشنے جاری تو جمشید دستی صاحب کا معاملہ بھی عدلیہ کو دیکھنا چاہیے ان کو انصاف ملے اور جو بھی ان کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے جو انہوں نے تفصیل بیان کیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری گفتگو ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے اس کا اعلان تو انہوں نے کر دیا جو ان کی حالت جو ہے اس کا معاینہ کرے گا ان کا اس کے بعد آئی جی سے کہا ہے کہ وہ خود جا کر جیل میں انتظامات کا جائجہ لیں لیکن جمشید دستی صاحب کا یہ استحقاق ہے کہ انہیں ایک کلاس جیل میں دی جائے ایم این اے کے طور پر اور دوسری بات یہ کہ عدلیہ جو ہے ترجیحی بنیادوں پر ان کا مقدمہ سنیں تیسری بات یہ ہے کہ ان سے ملاقاتی جو ہیں ان کو اجازت دی جائے ملاقات کرنے کی اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے ہمارے سپیکر صاحب ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو بلائیں اسمبلی میں اور ان کی خبر گیری کریں دیکھیں قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن قانون کا نفاظ اس طرح نہیں ہو کہ جمشید دستی صاحب جو ہیں جو ان کی حالت تھی اور جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے وہ بہت توجہ طلب ہے اور ہم اس پر جو پولس کا جو بھی الزام لگایا گیا پولس کا پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے چھے دن سے اگر انہیں کچھ نہیں کھایا میں نے کھایا پیانی بچو چھوڑ دیتے ہیں چوہے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا پورے عزت اور احترام کے ساتھ ان سے سلوک ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب سن لیں شہباز شریف صاحب سن لیں اور جو ان کو وہ کہہ رہے ہیں دستی صاحب اس طرف توجہ دیں یہ سیاست میں جیل جانا اور واپس آنا یہ ایک معمول کی بات ہے تو اہل اقتدار اس بات کو ڈوٹ کر لیں یہ آنا جانا لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے آج شریف صاحب اب یہ ہے کہ آج جو جنرل مشرف کے دور کی چیئرمن نیاب تھے سید امدی صاحب میں پوری شدت کے ساتھ جمشد دستی صاحب کی آواز میں آواز بلا رہا ہوں بلکو ٹھیک اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی ان کا عزت ان کی عزت ان کا احترام ان کی مراعات اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے اور پنجاب حکومت جو بھو رہی ہے اسے بڑی کاٹنا پڑے گا یاد رکھیں بلکو ٹھیک ہے شامی صاحب جنرل ریفنر جنرل ریٹائر سید امجد صاحب آج پیش ہوئے ہیں جی ایٹی میں اور یہ کس قدر اہم ہے ان کی پیش ہونا جی ایٹی میں یہ تو اصل میں پروید مشرف صاحب کے دور میں یہ نیپ کے چیئرمین تھے لیکن میں اخری چاہتا اولین چیئرمین تھے اور کافی انہوں نے شکنجا قصتا لوگوں کے خلافتارویں اور پھر اس میں دیکھئے نا کوئی معیشت جو تھی وہ شدید متاثر ہو رہی تھی اور پھر ان کو ریموف کیا انہوں نے مگر ایک بڑی دلچسپ بات مجھے ان کے حوالے سے یاد ہے ہمارے دوست ہیں محمد خالص صاحب وہ سعودی عرب میں ہوتے تھے اب تو یہی ہیں اب انہوں نے ان سے ایک پلوٹ خریدہ تھا سرور روڈ پر یہ لاہور کینٹ سے لاہور کینٹ اب اس میں ان کا اسرار تھا کہ تمام ادائیگی جو ہے وہ کیش ہونی چاہیے میں چیک سے پیمنٹ نہیں لوں گا مجھے یہ بات آج تک ان کو بڑی مصیبت پڑی نقد رقم چاہیے نقد رقم چاہیے کیا وجہ ہو سب مجھے سمجھ میں نہیں آئے حالانکہ جو بیچنے والا ہے اس کو تو وہ باقیدہ ریکارڈ پر رکھ کر چیک کے ذریعے رقم حصول کرنی چاہیے جو بھی اس کو اس کا اس کو گیپ ہوگا جو گین ہوگا اس کا وہ اس کا لیگلائز ہو جائے گا میں یہ سمجھا یا ان کی کوئی سمجھ میں چیزیں ہی ان کو نہیں آ رہی تھی یعنی انڈرسٹینڈی کا معاملہ تھا کوئی یا کوئی اور چکر تھا واللہ واللہ آج تک میں بھی حیران ہوں اور خالد صاحب بھی حیران ہے اچھا کہ وہ بچارے جو ہیں کیسے وہ اور پھر نکت کیسٹ گیا ہاں ہاں رقم لے کے اور وہ پہنچے بریف کیس میں بریف کیس میں کیا ڈکی میں رکھے اور ان کو پیش کی اور ان سے سعودہ کیا تو اگر جنرل امجد صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہے اپنی جگہ ایک بڑی عزت اور ان کی ساگتی لیکن اگر معاملات کی انڈرسٹیننگ یہ تھی تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحقیق و تفتیش کا معاملہ کیا ہوگا بار جی آئی ٹی جو ہے وہ تو بیچاری جو ہے اس کا تو پرابلم ہے وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کام کر رہی ہے عمران خاصہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ ہے کیونکہ اس کی تخلیق نکل کا آدھو نی اللہ میاں نے تخلیق کیا انسان کو تو کہ انسان اللہ میاں ہو گیا اللہ و اکبر دیکھیں مخلوق جو ہوتی ہے وہ خالق کے دکھے پہ نہیں ہوتی لیکن نائب تو ہے نا اللہ نہیں نائب ہاں تو جو کام کریں گے آپ وہ اللہ کے خاتے میں لکھا جائیں گے تو سپریم کورٹ نے تخلیق کر کے یہ مخلوق تخلیق کیا جی آئی ٹی کی اس میں تو سپریم کورٹ اپنی جگہ تاریخ کے سامنے جواب دیتی رہے گی کیونکہ اس کے بارے میں آپ تو ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے سی سی پی کی اور یہ جو جی آئی ٹی ہے جس طرح یہ تخلیق ہوئی ہے جس طرح اس نے کام کیا ہے جس طرح اس نے اب اس کی ادائیں ہیں جو میڈیا کا جائزہ لیا ہے اس نے بننے سے پہلے ہی کام چلو کرتی ایک بریک لینی ہے مجھے اس پر چھوڑی بات اور کریں پر اسرار پر اسرار ہاتھوں میں اس کی باگ ڈور معلوم ہوتی ہے اس کے معاملات پر اسرار ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا احمد نورانی صاحب نے اس پر اسٹوری بھی آج بھی لکھی ہوئی ہے پہلے بھی لکھی تھی لیکن احمد نورانی صاحب کے بھی گھر پہ ہے کوئی پر اسرار لوگ آ گئے تھے ہم تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا یہی بڑی اچھی بات ہے میرا خلا بریک لے لیں صاحب مناسب یہی ہے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد بلکم بھیک ناظرین شاہم صاحب یہ کٹ پتلیوں کی ایک بار پھر سے گونج ہے سنائی دیری اس کی وجہ کہ میں ریفرنس دے رہا ہوں خاجہ صاحب رفیق صاحب کے ٹویٹس کا وہ کہہ رہے تھے پاکستانی قوم مستقم ہوتے ہی پاکستان کے خلاف ذاتی مفادات کے لیے کٹ پتلیاں جو بننے والے ہیں ان کو پہچانے قوم اور ترقی ہمارے دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہے البتہ یہ ٹویٹر ہنڈل کو ویریفائیڈ ہے نہیں لیکن یہیں سے وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ عالمی طاقتوں کھل پرانے ہیں اور کٹ پتلیاں نہیں ہیں خاجہ صاحب کٹ پتلیاں کو دیکھر تو نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا تو وہ کٹ پتلیاں تو وہیں ہیں جو ان کے مخالف سیاستدان ہیں وہی ان کے نظر پرانے ہیں تو وہ کٹ پتلیاں کھل جاری ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھو کو اور ہاتھ ہے اصل بات یہ ہے کہ خاجہ صاحب وہ تیاری کرے ہیں یہ چھترانج کا کھیل ہے سیاست یہ کشتی نہیں ہے اگلی سوچیں اگلی سوچیں احمد پر شرکیہ میں ایک سو نوے افراد ہو گئے ہیں جہاں باق بیس مزید افراد مری والا جو واقعا تھا مری میں لفٹ ٹوٹی ہے ڈالی لفٹ ہوتی ہے چھوٹی سی پہاروں کے درمیان سفر ہوتا ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ایک ہوائی کشتی ہے وہ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ پچھ حصہ اس گاؤں کا سڑک جو ہے وہ پنجاب کی اس میں آتی ہے ٹیریٹوری میں اور کچھ کے پی کے میں نہ وہاں سڑک بنتی ہے نہ کوئی دیگر سہولیہ دی جاتی ہیں کیونکہ جب وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو مطالقہ حکام کہتے ہیں یہ پنجاب کا معاملہ ہے ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کے پی پی کی کا معاملہ ہے تو انہوں نے خود سے بنا رکھی تھی لیفٹ وہ ٹوٹی پانچ ہزار فٹ سے نیچے بارہ افراج اب انفرچونیٹلی یہاں تو دیکھیں نا اس کو اس کے کوئی نگداش کرنے والا اس کا وہ جو پرائیوٹلی بنائے گئی تھی اس کے کس نے نگداش کس نے کرنے کرنی چاہیے تھے نہیں جو لوگ چلا رہے تھے وہ اس کی نگرانی کرتے دیکھتے کہ اس کا جو وہ لوہے کا رسہ ہوگا جس پہ چل رہی ہوگی لوہے کی تار وہ تار ٹوٹ گئی اب اب کو تو حکومتی سطح پر اب کیا ماتم کریں جو حکومت کے ذریعے انتظام چیزیں چل رہی ہیں وہ کونسی درست چل رہی ہیں لیکن بارہ اب وہ حکومت جو ہے اپنے انتظام میں لوگوں کو سہولت فرام کرے آنے جانے کی اور اپنے انتظام میں لے لے اگر پرائیویٹ انتظام میں بھی چلنی ہے تو اس کی اجازت تو حکومت میں دی ہوگی نا کہ اجازت کے بغیر تو نہیں لوگ روانہ ہونا چرو ہو گئے تو بارہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے بلکل اور یہ آج جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا برن سینٹریس کا اور کتنے فوال ہیں اور کس قدر وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں تو کاشف صدیقی صاحب کاشف صدیقی صاحب ہمارے ایک فارمسٹیکل کا بزنس کرتے ہیں ایک انڈسٹری لسٹ ہے اور یہ ان کے ہاں ان کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا تھا سوئی گیس کا تو اس سے یہ جھلس گئے تھے ان کے بھائی آتف صدیقی اور اس زمانے پہ پھر ان کو علاج کرنے پر بھی دشواری پیش آئی اور یہ جانتے ہیں کہ برن سینٹریس کی پوزیشن کیا ہے تو ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کاشف صاحب آپ خود بھی اس چیز کو دیکھ چکے تو بتائیے گا پنجاب بھر میں برن سینٹریس کے ستک فوال ہیں ہیں کہاں کہاں اس بارے میں تو بتائیے گا جی سلام علیکم جی جیسا کہ شامی صاحب نے سارا پیٹرانگ بتایا تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو پنجاب بھر میں کوئی برن سینٹر ملا نہیں کوئی بھی نہیں نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں ملا ہمیں جسا تک یہ حادثہ پہ شاہر میں بھائی کے ساتھ میوہ ہسپیال لے جایا گیا ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی سروس کے اوپر تو جب میوہ ہسپیال پہنچے تو وہاں پتہ تلا کہ وہ ان کا برن سینٹر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی وائرل آؤٹ بریک ہے اور اس کی ساتھ میں آگے کوئی نرٹ سے جو ہیں وہ بھی وفات پا چکی تھی اچھا اچھا اب اس وقت بھی وہ بند ہے اس وقت وہ بند ہے ابھی تک جی جی وہ غیر فال ہے اور جب یہ وائرس آ جائے تو پھر وہ سینٹر سے نکلتی نہیں ہے اسے بنانا پڑتا ہے شامی صاحب آپ کی بات درست ہے ایسا انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے کہ اگر برن سینٹر جو ہوتا ہے اگر اس میں کوئی وائرس آ جائے تو وہ دوبارہ فال نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا ہماری مطلب میری ناقص علم کے مطابق ہے اچھا جناس پتال میں بھی جو سینٹر ہے وہ ابھی فنکشنل نہیں ہوا نیا بنے سینٹر سر وہ ابھی آپریشنل نہیں ہوا ہمارے ٹائم تک بھی وہ آپریشنل نہیں تھا اور برن کا علاج اتنا ایکسنسز ہے کہ ذریب آدمی تو اپورٹ کر ہی نہیں سکتا مطلب موڈل ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میرے چھوٹے بھائی کو جب لے جایا گیا تو اس کی ایک رات کا اور ایک انگلی کی سرجری کا انہوں نے پینسٹ ہزار روپے چارچ کیا تھا پینسٹ ہزار روپے مگر پھر آپ خاریاں میں گئے خاریاں میں سوڈ سے تعلق کی اس میں ہمیں خاریاں لے جایا گیا جہاں پہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہاں پہ اللہ کی فرشتے جو ہیں وہاں پہ سر کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارا پراپر علاج ہوا لیکن وہ بھی ایک برن سینٹر بہت ہی کلیل تعداد میں لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ہے ان کی نکہ دارت کر سکتا ہے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ فوج کی ضرورت کے مطابق ہے اور وہی برن سینٹر ایکٹے رہی ہے نشتر ہسپتال کا ملتان نہیں نشتر ہسپتال میں ایک ہے اچھا سینٹر ہے وہاں نشتر ہسپتال کا سینٹر فال ہے اور اچھا ہے یا کھاریاں کا سینٹر فال ہے اور اچھا ہے اس کے علاوہ پورے پنجاب کی اتنی بڑی عبادی کے لیے کوئی برن سینٹر کوئی ٹراما سینٹر جو ہے وہ ایکٹیولی پرپارم یعنی ستر بیٹس ہیں میرے اکھا اس میں نشتر میں باقی جگہ یونٹس تو ہیں لیکن ناکافی سہولتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں اور جہاں جہاں مطلقہ عملہ ٹرین نہیں ہے ویڈیو دیکھئے وہ نشتر کے برن سینٹر کی کہ وہ خاص روم ہوتے ہیں خاص انوائرمنٹ دی جاتی اور پھر وہاں ٹویٹ کیا جاتے ہیں وہ ویسی فسیلٹی کسی اور جگہ نہیں ہے بہت شکریہ جی آپ کا کاشف صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اب جہاں آپ انگلی رکھیں گے وہیں چھید ہو جائے گا بلکو ٹھیک کا آپ نے اب ابھی میں نے سوچل میڈیا پر دیکھا دو تین دوستوں نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم عبدالن مجید اچھیک کالا کوئی پتا ہے کہ انہوں نے ایک جالی ان کے صاحبزادے نے کہا کہ جالی دور پر دسخت کروائیں انہوں نے کہا کہ ان سے کمپرومائز کر لیا ہے دو لاکھ پر انہوں نے بیٹے نے کہا ہم نہیں کریں گے اچھا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے قتل کیا تصویر بھی جاری ہو گئی اور نظر آ رہا ہے کس نے کیا کیا اور وہ بھی جیل میں ہیں یہاں جمشید دستی پر قتل کا مقدمہ تو ہے ایک لیکن اس میں معابنت کا ہے پہلی بات تصویر ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یعنی وہاں کو ان کو جیل میں کار جلاتے ہوئے کسی کو قتل کرتے ہیں نا آپ پہ تین سو دو نہیں لگتی یہ قانون کا نقص ہے ایک بات مگر اچھا قضی صاحب کی حکومت ہے بلوچستان میں وہ پولیشن پارٹنر ہیں اور یہاں بجانا جمشید دستی وہ اپوزیشن میں ہے اگر یہ حکومت ہوتی ہے ان کی تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان سے بھی ہو رہا تھا کولر بھی لگتا ہے میڈیکل فسیلٹی اور وہاں اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے تو شاید ان کے ساتھ ان کا دستی بنایا جا چکا ہوتا ہے ایک اور سوال آیا ہے کہ شامی صاحب سے یہ پوچھئے کہ دس جولائی سے پہلے جی ائی ٹی اب اور کسے بلا سکتی مقصر سوال کیوں مقصر جواب جی ائی ٹی جس کو چاہے بلالے فرشتوں کو بلائے اور شیطانوں کو بلائے اور کسی کو بلائے باہ اختیار ہے لیکن باہ اختیار ہے لیکن ہمارا اختیار یہاں ختم ہوگیا اس کی جو ہوا ہے نا وہ اخراج ہو چکا ہے چلے ہمارا اختیار یہاں ختم ہوگیا سی بات پہ وہاں ختم ہوگئے ملاقات کل تب تک اللہ حافظ